بھارتی ٹیم بھارتی ٹیم میں سے کسے باہر نکالنا چاہیے اور کسے جگہ دینی چاہیے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوٹ ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں یہ دورہ اور خصمات ہونے جا رہا ہے کل ملا کر دوستو سب کچھ اب تیسرے ونڈے میچ سے جڑا ہے لیکن تیسرا ونڈے میچ وہیں ہونے جا رہا ہے جہاں بھارتی ٹیم پہلے سے ہی ہار چکی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ مقابلہ کیپ ٹاؤن کے میدان میں ہے جہاں پر بھارتی گرگٹ ٹیم کو تیسرا ٹیس میچ ہارایا گیا تھا حالانکہ یہ آخری موقع ہوگا کہ بھارتی گرگٹ ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اپنی لاج بچا سکے تو بھارتی گرگٹ ٹیم بڑے بدلاووں کے ساتھ بھی اتر سکتی ہے وائی ایک ایک کر کے آپ کو ان کھلاڑیوں کے بارے ہیں بتاتے ہیں جو کہ ہمیں تیسرے ون ڈے میچ میں ٹیم کا حصہ بنتے نظر آئیں گے دوستو ٹیم میں سب سے پہلا بتلاف تو ہمیں سلامی جوڑی میں ہی نظر آئے گا آپ سب ہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیل راہول ٹیم کا حصہ بنیں گے یا پھر نہیں جی ہاں دوستو کیل راہول تو ٹیم میں کھیلیں گے لیکن شاید دھاون کو آرام دیا جائے گا اب دھاون کی پرفارمنس تو اچھی رہی ہے دو میچز میں سو سے زیادہ رن ہیں لیکن دوستو اس میچ میں آوڈی آئی میں ڈیبیو کرنے کا موقع روتراج گائکورڈ کو دیا جا سکتا ہے اب اس کھلاڑی کا پردشن حالی میں ویجے ہزارے ٹروفی میں سب سے اول تھا چار سے پانچ چھتک ان کے نام تھے آئی پیل میں انہوں نے اچھا پرفارمن کیا اور جہاں وینکٹے شیئر کو دو موقعیں مل گئے تو روتراج گائکورڈ کو کیوں نہیں ایسے میں دھاون کی جگہ ہمیں گائکورڈ کھیلتے نظر آ سکتے ہیں میڈل آرڈر کی بات کری جائے تو سب سے بڑا بدلاغ ہوگا شیئر سیئر کو لے کر دوستو ویرات کوہلی اور پنٹ تو میڈل آرڈر میں ستر بنے رہیں گے لیکن شیئر سیئر کی جگہ ہمیں سورکمار یادو اس بار میڈل آرڈر کی کمانڈ کو سمالتے نظر آئیں گے شیئر سیئر جو کی دو میچز میں پچاس رن بھی نہیں بنا پائے انہیں ٹیم سے باہر بیٹھانا پڑے گا کیونکہ دوستو سورکمار یادو ایٹلیس تیس سے چالیس سنوں کی پاری کھیلنے کا دم تو رکھتے ہی ہیں آلڈ آنڈرز کی بات کری جائے تو وینکٹے شیئر کو کھلایا جائے گا کیونکہ دوستو کسی بھی نئے نویلے کھلاڑی کو دو موقع دے کر اس کی قابلت کا اندازہ نہیں لگائے جائے سکتا اور جبکہ خاص طور پر اگر کھلاڑی وینکٹے شیئر ہو جنہوں نے آئی پیل سے لے کر ویجے ہزارے ٹروفی اور کئی گھریل ٹونمنٹ میں بہت ہی اچھا پردیشن کیا ہے ساتھی ساتھ رویچندر ناشوین بھی ٹیم میں رہیں گے لیکن ہمیں یزویندر چہل کی جگہ محمد سراج دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو کیپ ٹاؤن کا یہ میدان تیز گیندبازوں کی پچھ مانا جاتا ہے ایسے میں سراج اپنی رفتار سے بھارت کے لئے کافی کارگر ثابت ہوں گے بات کریں اگر تیز گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ کی تو شاردو تھاکر اور بمراکہ بھی ٹیم میں اہم یوگدان رہے گا لیکن بھونیشر کمار کی جگہ ہمیں دیپک چہر ٹیم میں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس بار تین نہیں بلکہ چار تیز گیندباز ہوں گے اب شاردو تھاکر تو ٹیکنیکلی ایک آلڈاؤنڈر کا رول پلئی کرتے ہیں ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں کہ تین تیز گیندباز ہوں گے لیکن دیپک چہر کو موقع ضرور دیا جانا چاہیے ان کی پرفارمنس قابل تاریف ہے اور کیونکہ بھونیشر کمار ڈیتھ آور سپیشلسٹ کچھ خاص کام آنے ہی رہے ایسے میں دیپک چہر کو موقع دیا جائے گا راہول ترویڈ کی سپرمیسی میں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کس خلاڑی کو ٹیم میں موقع دینا چاہیے آج کے میچ کے لیے اور کسے نہیں نیچے کمنٹ میں اس کا نام ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو کنے بعد